الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سلف کا منحج اور حدیث کنت سمعہو کے بارے میں وحدت الوجود کے قائلین کا رد سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا جب میں اپنے بندے سے بحبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے آیاتِ صفات کو سمجھنے کے لیے اہلِ سنت والجماعت کے منحج پر کیسے قائم رہیں اور عقیدہِ حلول سے کیسے بچیں وضاحت فرما دیں بعض منکرینِ اسماء و صفات نے اس مسالہ میں سلف کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نص کو ظاہر پر محمول کرنے سے ہم عقیدہِ حلول میں واقع ہوں گے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی پہلی بات اہلِ سنت والجماعت کا صفات کے مسالہ میں منحج یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کتاب اللہ اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں اور اس بات پر ان کا کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق سے بلکل مماثلت نہیں رکھتا فرمانِ باریتالہ ہے لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَيْعُن یہ آیت عقیدہِ مماثلت رکھنے والوں کا رد ہے بعض علماء نے انہیں مشبہہ کا نام بھی دیا ہے آیت کا اگلا حصہ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ سورة الشورہ آیت نمبر گیارہ اس میں معطلہ کا رد ہے جو صفات کا انکار کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ نام میں شراکت مماثلت کا موجب ہے اس سے قبل ہم نے سوال نمبر 155206 کے جواب میں اسماء و صفات کے بارے میں مفید قواعد ذکر کیے ہیں ان کو دیکھنا بھی مفید ہوگا اسی طرح سوال نمبر 34630 کے جواب میں اسماء و صفات پر ایمان کا مطلب بیان کیا گیا ہے اور چار ممنوع چیزوں کا ذکر بھی ہے اور وہ ہیں تحریف، تعطیل، تمثیل اور تقییف یہ وہ امور ہیں جو بھی ان میں پڑھے اس کا اسماء و صفات پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں ہے شیخ محمد بن صالح العسیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد المصلہ فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنہ مذکورہ کتاب میں اس بارے میں بہت ہی مفید قواعد ذکر کیے ہیں شیخ علوی بن عبدالقادر السقاف حفظہ اللہ نے توحید اسماء و صفات کے بارے میں اپنی کتاب صفات اللہ عز و جل الواردت فی القتاب والسنہ میں اکیس قواعد بیان کیے ہیں دوسری بات بھائی نے جس حدیث کا ذکر سوال میں کیا ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرے قریب ترین ہونے کے لیے سب سے پسندیدہ عمل فرض عبادات کو بجا لانا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں چنانچہ جب محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے پھر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے یقیناً عطا کروں گا اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں لازمی اسے پناہ دوں گا بخاری حدیث نمبر سکس وان تھری سیون تنبیح وحدت الوجود کے قائلین نے اس حدیث کو اپنی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے نہ کہ حلول کے قائلین نے حلول اور وحدت الوجود کے مابین فرق کے لیے سوال نمبر وان فور سیون سکس تھری نائن کا جواب ملاحظہ فرمائیں ان کا کہنا ہے کہ جب مخلوق فرائز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کر لے تو خالق و مخلوق کے یقجان ہونے کی دلیل یہی حدیث ہے یعنی کہ نعوذ باللہ بندہ خود ذات معبود بن جاتا ہے اللہ کی سماعت کے ذریعے سنتا ہے اسی کی بسارت کے ذریعے دیکھتا ہے دوسرے لفظوں میں خالق اور مخلوق ایک ہی ہو گئے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے جبکہ جس حدیث کو انہوں نے دلیل بنانے کی کوشش کی ہے وہ حقیقت میں انہی کے خلاف ہے کیونکہ اسی حدیث میں خالق اور مخلوق نیز دونوں میں فرق بھی ثابت کیا گیا ہے اسی طرح عابد اور معبود دونوں کو الہدہ ثابت کیا گیا ہے ایسے ہی محب اور محبوب سائل اور مجیب میں فرق بیان کیا گیا ہے اس لیے اس حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں ایک ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ملحد اور وحدت الوجود کے قائلین کنت سمعہو وبسرہو ویدہو ورجلہو کو اپنی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حدیث کئی وجوہات کی بنا پر انہی کے خلاف ہے جیسے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یقیناً اس نے مجھے جنگ کے ذریعے سے للکارا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حربی دشمن ثابت کیا اور ولی ثابت کیا جو دشمن کے علاوہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دشمن اور وہ ولی دونوں اپنے لیے ثابت کیے اسی طرح فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِسْلِ عَدَاءِ مَفْتَرَسْتُ عَلَيْهِ میرا بندہ فرائز سے بڑھ کر میرے قرب کے لیے کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو مختلف چیزیں بیان کی ایک بندہ جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے اور دوسری ذاتِ باری طالع جس نے بندے پر فرائز فرض کیے ہیں اسی طرح وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس جملہ میں قریب ہونے والا اور جس کی جانب بندہ قریب ہونا چاہتا ہے دونوں کو علیدہ ثابت کیا ہے جنانچہ جب محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندے کو اس وقت دیا ہے جب بندے سے محبت ہو جائے جبکہ ان کے ہاں محبت سے پہلے اور بعد کا معاملہ یقصہ ہی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جلد نمبر دو صفہ نمبر تین سو اکتر تا تین سو بہتر اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی میں ہے وَلَاِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَاِنْ اسْتَعَازَنِي لَأُعِيزَنَّهُ پھر اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے یقیناً عطا کروں گا اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں لازمی اسے پناہ دوں گا یہاں پر سوال لی اور جس سے سوال کیا گیا دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرق کیا طلب گار پناہ اور جس سے پناہ طلب کی جائے ان دونوں میں فرق کیا اور بندے کو اپنے رب کا سوال لی اور طالب پناہ بنایا یہ حدیث مبارکہ بہت سے عظیم مقاصد کو جمع کیے ہوئے ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جلد نمبر سترہ صفہ نمبر اکسو چونتیس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرع اور مختلف معانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تمام معانی کی وجہ سے عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت مطلقہ کے قائلین کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ حدیث کے بقیہ حصے میں ہے اگر بندہ مجھ سے مانگے اگر بندہ میری پناہ جاہے ان پر رد کرنے کے لیے یہی بالکل کافی اور واضح ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتح الباری جلد نمبر گیارہ صفہ نمبر تین سو پینتالیس امام شوکانی رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ کی بات نقل کرنے کے بعد کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض جو حال کا رد کرتے ہوئے کہا وَلَا اِن سَعَلَنِي وَلَا اِنِسْتَعَازَنِي اس سے رد یوں ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ سائل اور مسئول دو الگ الگ ہیں ایسے ہی طالب پناہ اور پناہ دینے والا دونوں الہدہ ہیں لگتا ہے کہ انہوں نے حدیث پر اچھی طرح غور نہیں کیا اگر اچھی طرح غور کیا ہوتا تو صرف سوال یا پناہ ہی کا تذکرہ نہ کرتے کیونکہ مکمل حدیث ہی ان کے رد میں ہے اس لیے کہ من عادہ علی ورین کے الفاظ ان کا رد کر رہے ہیں اس لیے کہ ان الفاظ کا تقاضہ ہے کہ دشمن جس سے دشمنی رکھی جائے اور جس بنا پر دشمنی کی جائے ان تینوں چیزوں کے وجود کا تقاضہ کرتے ہیں اسی طرح دوستی کرنے والے جس سے دوستی کی جائے دونوں کا تقاضہ کرتے ہیں ایسے ہی اعلان جنگ کرنے والے اور جس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے ان کے الہدہ وجود کا تقاضہ کرتے ہیں جنگ کرنے والے اور جن کے خلاف جنگ ہو دونوں کے مختلف ہونے کا تقاضہ کرتے ہیں قریب ہونے والے اور جس کے قریب ہوا جائے بندہ اور معبود محب اور محبوب وغیرہ تمام کے درمیان فرق کا تقاضہ کرتے ہیں چنانچہ یہ پوری حدیث وحدت الوجود کے قائلین پر رد ہے جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے بلکہ حدیث قدسی کے اس حصے میں اور واضح انداز میں کہا وَمَا تَرَدَّتُ عَن شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِ عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کے بارے میں ہوتا ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک متردد ذات جو کہ مومن کی روح کو قبض کرنے والی ہے اور دوسری جس کے بارے میں تردد پایا جا رہا ہے اور وہ مومن ہے ایک فائل ہے اور دوسری مفعول ایک موت نہیں چاہتی وہ مومن ہے اور ایک جسے مومن کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے خلاصہ اقلام یہ ہوا کہ عقیدہ وحدت الوجود ایسا عقیدہ ہے کہ ہر عقل مند کی عقل اس کے باطل ہونے کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لیے دلائل ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور ان کے اس عقیدے کی بنیاد دو الہوں کو ماننے پر ہے ایک الہ خیر اور دوسرا الہ شر کو اندھیلے سے تعبیر کرتے ہیں اور انہی دونوں کو تمام موجودات کی اصل قرار دیتے ہیں چنانچہ اگر نور غالب ہو تو بندہ نورانی اور اگر ظلمت چھا جائے تو بندہ ظلماتی بن جاتا ہے انہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ ان کا کفریہ نظریہ ابتدا ہی میں ان کی تردید کر رہا ہے کہ ظلمت غیر نور ہے اور جس پر یہ نور تاری ہوا ہے وہ کوئی اور ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے قطر الولی علی حدیث الولی از امام شوقانی صفحہ نمبر 419 تا 421 حدیث کے مطن اور اس کے مزید معانی کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 21371 اور اس کے ساتھ سوال نمبر 14397 کے جوابات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 163948 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ